نام فریح نعیم ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ خلافت سے محبت کے اظہار کا بہترین طریقہ کیا ہے دعا کیا گروہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو خلافت سے تعلق پیدا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور دوسرے جو خلیفہ وقت کہتا ہے اس کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرو یہ نہیں ہے کہ جو مرضی کی باتیں ہوئیں ان پر عمل کر لیا جو مرضی کی باتیں نہ ہوئیں ان کو کہہ دیا نہیں نہیں یہ تو اس طرح نہیں اس طرح ہونا چاہیے یا اس کی تعویلیں پیش کرنے لگ جاؤ اس کی تشریعیں کرنے لگ جاؤ عددار بھی بعض دفعہ اپنی مرضی کی باتیں کر جاتے ہیں دوسرے بھی کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کہا تھا یہ کہا تھا یہ نہیں کہا تھا تو جو الفاظ ہیں ان کے مطابق عمل کرنی کوشش کرنی چاہیے اسی سے تعلق اور محبت پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی جزاک اللہ میرا سوال ہے حضور کہا آپ نے کبھی فرشتوں سے ملاقات گئی اور اس بارے میں آپ ہمیں کچھ پتا سکتے ہیں فرشتے ہیں وہ ناصرات کی طرح تمہاری طرح فیزیکل باٹی ہے جو آکے بیٹھ جائیں گے سامنے اور ملکاتیں کرنے لگ جائیں گے فرشتہ کیا ہے فرشتہ جہاں موجود ہے وہاں اپنی جگہ رہتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ نیک خیالات ڈالتا ہے دل میں اور ایسی باتیں جلال ڈالتا ہے نیک ہو یا کشف ہو یا رویا ہو یا الہام ہو یا نبیوں کو وہی ہو وہ فرشتوں کے ذریعے سے پہنچ جاتی ہے کہیں اتفاق ہوتا ہے ایسا موقع جہاں ضرورت اللہ تعالیٰ محسوس کرتا ہے وہاں اس کی تمثیل پیش کر کے وہاں رکھ دیتا ہے لیکن وہ بھی کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا فرشتہ یہ نہیں ہے کہ فرشتہ وہاں سے اٹھ کے آ گیا اور اسمان پہ جگہ خالی ہو گئی اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے فرشتہ تو اسمان پہ موجود ہے ہاتھ جگہ اور ہر وقت وہی بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے اثر ڈال کے تو تمثیلیں پیش کر دیتے ہیں اس کی جگہ نمونیں آ جاتے ہیں اس لئے یہ خیال غلط ہے کہ فرشتے کوئی فیزیکل بوٹی ہیں وہ نہیں ہیں بلکہ جو نیک خیالات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں یا کسی کو خواب میں آ گیا کہ میں فرشتہ ہوں فلان تو وہ بھی ایک خواب کا ذریعہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرشتہ اٹھ کے آ گیا دونی خواب میں جسنا خواب میں تم لوگ تیزیں دیکھتے ہو نا بہت ساری کہ میں فلان جگہ گئی میرے مامو چچا فپا وہاں بیٹھے ہوئے تھے یا بھائی یا بھائی یا امہ بوادھے دادی دادہ تھے نانا نانی تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ رات کو اٹھ کے تمہارے پلنگ کے اوپر آ گئے تھے وہ ایک نظارہ تھا جو تمہیں دکھایا گیا اسی طرح انفرشتے جب ہی آتے ہیں اگر کبھی آئیں تو وہ نظارہ ایک ہوتا ہے ساکلا میرا سوال ہے میری کلاس کی غیر مسلم بچیاں میرا دبٹا لینا پسند نہیں کرتی اگر وہ مجھے فرینڈ نہیں بناتی بتائیں ایسا میں کیا کروں ان سے کوئی ہارے کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے مذہب کو چھوڑو ایک طرف پہلی بات ان سے یہ کرو مذہب تو ایک طرف رہا میں مسلمان ہوں تم عیسائی ہو یا تم خدا کو مانتی ہو کہ نہیں مانتی یا کوئی مذہب نہیں ہے تمہارا لیکن اس کو چھوڑو اب تم نے سکرٹ پہنی ہوئی ہے تمہاری اپنی مرضی ہے ٹھیک ہے تم اس کو اچھا سمجھتی ہو تم نے پہن لیا اب جس چیز کو میں اچھا سمجھتی ہوں میں نے پہن لیا اب یہ تو کوئی اتراز کی بات نہیں نا تمہاری عمر کی لڑکیاں ہی ہوگی نا ان کو سمجھاؤ دیکھو جو تمہیں اچھی چیز لگتی تم پہنتی ہے جو مجھے اچھی چیز میں پہنتی ہوں اچھا لگنے کے علاوہ ان سے کہو کہ میں ایک مذہب کو ماننے والی لڑکی ہوں اسلام کو ماننے والی لڑکی ہوں اور اسلام میں ایک ڈریس کوٹ بھی ہے لڑکیوں کے لیے ابھی تو تم بارہ سال سے کم ہو تمہارے اوپر پردہ اور ہجاب تو لازمی نہیں ہے جب تم جوان ہو جاؤ تب وہ پردہ اور ہجاب لازمی ہوتا ہے تیرہ چودہ پترہ سال کی عمر میں لیکن ابھی تم کا مذہب سر ڈھاکنا ہے اے آہ کا اظہار کرنا ہے یہ لڑکیوں کو چاہیے کہ اے آہ کا اظہار کریں سکارف لے لیا کرو دپٹہ نہ بھی پہننا ہو تو سکارف لے لیا اگر ان کو اعتراض ہے تم سکارف پہن کے چلی جائے کرو باقی مسجد میں آتی ہے دپٹہ لے لیا کرو سکول میں نال دپٹہ لیا کرو سکارف پہن لیا کرو لیکن ان سے کہو میں تمہارے سے ڈر کے یہ تمہاری پسند کی وجہ سے نہیں کر رہی تمہیں پسند ہے جو تم کرتی ہو کام جو مجھے پسند ہے وہ میں کام کرتی ہوں میں لڑنے کی اور جھگڑنے کی اور برا منانی کی ضرورت کیا ہے ان سے کہو ہم انسان ہیں ہم آپس میں محبت اور پیار سے رہنا چاہیے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کس نے کیا لباس پہنا ہوا ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا دل کتنا صاف ہے ہم کتنا ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں ہم کس طرح ایک دوسرے کی جذبات کا خیال رکھتے ہیں ہم کس طرح ایک دوسرے کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں یہ اصل چیز ہے یہ انسان کا کام ہے باقی دوپٹا لینا یا نہ لینا یہ باقی باتیں ہیں اور یہ پہلے انسانی باتیں بتا کے پھر بتاؤ کہ ہاں ایک زائد چیز بھی ہے جس کی میں نے پر بندی بھی کرنی ہے اور وہ میرا مذہب ہے جب میں بڑی ہوں گی جوان ہوں گی تو پھر مجھے یہی حکم ہے کہ میں دوپٹا بھی لوں سر پہ ہجاب پہنوں اور اپنا لباس کو ہیادار رکھوں اور ایک پردے کا جو کم از کم میار ہے اس کو قائم رکھنے کی کوشش کروں اور میرا سوال یہ ہے نماز کے بعد ہم دوسرے مسلمانوں کی طرح ہاتھ اٹھا کر دعا کیوں نہیں کرتے ہیں جو پاکستانی مسلمان ہیں نا وہی کرتے ہیں سارے تو نہیں کرتے باقی ان سے پوچھو جو کرتے ہیں نا تمہارے پاکستانی دوست یا زیادہ جو بھی کرنے والے ہیں کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد دعا کیا کرتے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ہاتھ اٹھا کے دعا نماز کے بعد کیا کرتے تھے نماز تو خود دعا ہے عبادت جو ہے اس کا مغز نماز ہے یہی حدیث میں آیا ہے اس کا جو بیستک چیز ہے جو بنیادی چیز ہے جو اس کا سب سے بہترین حصہ ہے دعاوں کا وہ نماز ہے اب نماز میں ہم دعا نہیں کریں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے اسی طرح ہے کہ ہم کسی بادشاہ کے پاس جائیں اس کے دربار میں بیٹھے ہو اور وہ پوچھے مانگو کیا مانگتے ہو مجھ سے اس سے کچھ نہ مانگیں اور وہاں بیٹھ کے چپ کر کے آ جائیں یا تھوڑے سے الفاظ استعمال کر کے آ جائیں جس کا مطلب بھی ہمیں نہیں آتا اور جب اس کے محل سے باہر نکل کے آ جائیں تو سڑک پہ کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے کہہ دے بادشاہ سلامت مجھے فلان چیز دے دے فلان چیز دے دے تو یہ اکل والی بات ہے کوئی اکل کی بات تو یہی ہے جب تم اممہ اپا کے پاس مانگے گئی ہو کچھ چیز تم نے لینی ہے اپنے اپا سے تو ان سے ان کے پاس جا کے کاؤ گی نا اپا یا اپا مجھے یہ چیز دے دو یا تم یہ کرتی ہو کہ جب اپا بیٹھے ہوتے ہیں کچھ چیز تم نے مانگنی ہے تو ان کے پاس جا کے کہتی ہو میں نے ایک چیز مانگنی ہے چپ کر کے واپس آجو پھر واپس آجو باہر اپنے کمرے میں چلی جاؤ تو وہاں سے ہاتھ اٹھا کے کہنے لشیر کر دو اممہ مجھے فلان چیز دے دے تو یہ اکل والی بات نہیں ہے اس لیے ہم دعا جو کرتے ہیں نماز میں کرتے ہیں اللہ میاں سے جو مانگنا ہے وہ نماز میں مانگتے ہیں یہ بعد میں تو اسی طرح آیا جس طرح اصل چیز سے ہٹ گئے اور باہر آکے مانگنا شروع کر دیا یہ اکل بھی اس کو نہیں مانتی اس لیے ہم دعا نہیں کرتے نہ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہیں کہ آپ نماز کے بعد ہاتھ اٹھاتے تھے ہم تو وہ کام کرتے ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اگر آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں نماز کے بعد تو ہم بھی کر لیتے لیکن اکل کا تقاضی یہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کیا جائے اکل کا تقاضی یہ ہے کہ جب تم ایک دربار میں جاؤ بادشاہ کے پاس جاؤ یا کسی شخص کے پاس جاؤ کچھ لینے کے لیے تو اس سے اس وقت مانگو جب اس کے سامنے ہو نہ یہ کہ باہر آ کے سڑک پہ کھڑے ہو کے مانگنا شروع کر دو ٹھیک ٹھیک ہے ززاک اللہ میرا سوال ہے کہ اتنے مختلف مذاہب کیسے بنے مذاہب ایسنا بنے کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی تو شروع شروع میں تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے نا دنیا میں تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ میانے ایک نبی مقرر کیا جس طرح ہمارے زمانے کے لیے مثال دیتا ہے اللہ تعالیٰ آدم کو پیدا کیا پھر اس کے بعد اور لوگ بڑے دوسرے علاقے میں چلے گئے تو وہاں کے لوگوں کو اصلاح کے لیے ان کی تربیت کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ کی حرف لانے کے لیے ان کی قوم میں ایک نبی پیدا کر دیا اور اس وقت اس طرح ٹرانسپورٹ تو ہوتی نہیں تھی نہ جہاز ہوتے تھے نہ کاریں ہوتی تھیں نہ فون ہوتے تھے نہ میسیج ہو جاتے تھے نہ واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے تھے نہ ایمیلیں ہوتی تھیں ہر ایک جس جس علاقے میں رہتا تھا وہیں رہتا تھا نا وہاں سے باہر نہیں جا سکتا تھا وہاں سے ادھر ہو تو جا نہیں سکتا تھے تو اللہ تعالیٰ نے اسلاح کے لیے نبی بنائے پھر بعض قوموں کے لیے نبی بنائے جس طرح موسیٰ کو بھیجا بنی اسرائیل کے لیے اور ان کی اسلاح کے لیے اس قوم کے لیے اس قبیلے کے لیے بھیجا یہی انہوں نے فیرون کو کہا تھا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو یا مجھے ان کو تبلیگ کرنے دو پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ کو بھیجا حضرت موسیٰ کی تعلیم جاری رکھنے کے لیے انہوں نے بھی یہی کہا بائبل میں لکھا ہے کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے آیا ہوں تو وہ قومیں اس وقت پوری طرح تیار نہیں تھی چھوٹی چھوٹی قوموں کو اللہ تعالیٰ تیار کرتا رہا جو اعلیٰ ترین تعلیم تھی اس کو سننے اور اس کو جذب کرنے اور اس کو سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹی قوموں میں تیار کیا اور ہر نبی جو آیا اس نے ایک آخری نبی آنے کی پیشگوئی بھی کی آج کل فلمیں بھی بنی ہوئی ہیں اور ان میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آخری نبی آئے گا بعض مسلمان چینل بھی دکھاتے ہیں بعض عیسائیوں کے چینل بھی دکھاتے ہیں برحال وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ ہاں ایک آخری نبی کے آنے کی پیشگوئی کی ہوئی ہے ہر نبی نے تو چھوٹی چھوٹی قوموں میں نبی آتے گئے تاکہ ان کی اصلاح ہو اور جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ساری دنیا میں ہر قوم کی پاکٹس کی اطلاع ہو گئی ہے اور اب یہ لوگ پیغام سن بھی سکتے ہیں چیزرہ اور ایک پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ جا بھی سکتا ہے اس وقت اونٹھوں یا گھوڑوں کے ذریعے سے سواری کرتے تھے یا ایری جہازوں کے ذریعے سے کشتیوں کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ساری دنیا کے لیے نبی بنا کے اور پھر مکمل تعلیم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی قرآن شریف کی صورت میں اور یہ کہا کہ اس کو دنیا میں پھیلاو اور اس وقت جتنے زیادہ پھیلا سکتے تھے انہوں نے پھیلایا پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کیا تھا کہ آخری زمانے میں مسیح مہود کو بھیجوں گا جو اس پیغام کی تکمیل کرے گا اس کو ساری دنیا تک پہنچائے گا کیونکہ اس زمانے میں جو ذرائع ہے کمیونکیشن کے اور رابطوں کے وہ اور زیادہ سان ہو جائیں گے جیسے آج کل ہو گئے جہاز نکل آئے شپ نکل آئے کاریں ہو گئیں بسیں ہو گئیں ریل ہو گئی ٹیکسٹ میسیج ہو گئے میسیجز ہو گئے اور تم لوگ گروپ بنا کے ایک دمنٹ میں ووٹسپ فلان فلان مزیگا میسیج بھیج دیتے ہو پھر پرنٹنگ پریس آگئے کتابیں شایعہ انہیں شروع ہو گئیں تو اس زمانے میں پھر اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو دنیا میں پھلانے کے لیے مسیح موت کو بھیج دیا تو اس لیے شروع میں مختلف مذہب تھے کہ شروع میں لوگ ہر جگہ پہنچ نہیں سکتے تھے اور دوسری یہ ہے کہ لوگوں کا جو دماغ تھا اس کی کپیسٹی اتنی نئی تھی کہ وہ پورے مکمل پیغام کو سمجھ سکیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا لیکن جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ انسان کا دماغ اتنا ڈیویلپ ہو گیا ہے ایولوشن کے ذریعے سے بھی اور مذہب کو سیکھنے کے ذریعے سے بھی اور خوشخبریاں بھی دیتی ہیں پہلے نویوں نے آنے کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور پھر اس کے بعد ان کے غلام کو بھیجا تاکہ ستھارے لوگوں کو اسلام کی تعلیم پر اکٹھا کریں اور یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ایک ہی مذہب ہے جو آخری مذہب ہے جو فائنل مذہب ہے لیکن قرآن شریف کا دعویٰ ہے کہ وہ اصلی حالت میں محفوظ رہے گا اور چودہ سو سال ہو گئے ابھی تک محفوظ اصلی حالت میں اور ہمیشہ قیامت تک رہے گا تو یہ دعویٰ بھی ظاہر کرتا ہے کہ اسلام ہی وہ سچا مذہب ہے جس نے دنیا میں پھیلنا ہے اور یہ ہمارا کام ہے واقفات نو کا بھی واقفین نو کا بھی جماعت کے ہر فرد کا بھی کہ ہم جو تعلیم آئی ہے کامل اور مکمل تعلیم ہے اس پہ عمل بھی کریں اور اس کو دنیا میں پھیلائیں تبلیغ بھی کریں ٹھیک ہے اب یہ تمہارا کام ہے واقفین نو کی حصیت سے کہ تم اس بات کو سمجھو کہ اسلام آخری مذہب ہے اور یہی مذہب اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا میں پھیلنے کے لیے بھیجا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نئی شریعت نہیں آ سکتی اور یہی شریعت اب ہم نے دنیا میں قائم کرنی ہے اور یہ ہمارا فرض ہے یہ ہماری ڈیوٹی ہے میں آسوال ہے ہم اللہ تعالیٰ کو فرماتا ہا کہتے ہیں فرماتی ہے کیوں نہیں کہتے ہیں جزاکم اللہ اس لئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نہ مرد ہے نہ عورت ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کوئی جنڈر نہیں ہے یہ اردو میں ہم کہتے ہیں اردو زبان ایسی ہے اس میں عزت اور احترام کا لفظ بولنا پڑے نا کسی کے لئے اور کسی بات کی مجسٹی ظاہر کرنی پڑے کسی کی طاقت کا اظہار کرنا پڑے تو وہاں ہم فرماتا ہے اگر لفظ بول دیتے ہیں یہ تو زبان کا قصور ہے نا یہ زبان میں ایک زیادہ بڑا عزت اور احترام کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور بڑے آدمی کہ اس کی مجسٹی ظاہر کرنے کے لئے اس کی طاقت ظاہر کرنے کے لئے اردو زبان کا ایک تصور ہے جب مذکر کی حصیح سے بولا جائے تو اس کی زیادہ طاقت ظاہر ہوتی ہے تو بہرحال ایک طاقت کا اظہار ہے جو اردو زبان کے اظہار میں ہے یہ زبان کا قصور ہے اللہ تعالیٰ تو نہ مرد ہے نہ عورت ہے اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی ہے جو ہر چیز سے بلند و بالا ہے ہر چیز پہ حاوی ہے چیز کو اس نے گھیرا ہوا ہے میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے اپنے امی ابو جان کے ساتھ سب سے پسندیدہ ایکٹیویٹیز کون سی تھی پتہ نہیں بے شمار ہوگی ساٹھ ستر سال کے بعد تو جیسے بول گئی امی ابا کے ساتھ ان کی نصیتیں کے ساتھ سہریں کرنا پہاڑوں پہ جانا پھرنا تو ایکٹیویٹیز ہوتی تھی مام باب کے ساتھ تو ساری جادہیں اچھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے میرا سوال یہ ہے پانچوں نمازوں میں وہی سب کچھ پڑھتے ہیں پھر دن میں ایک نماز کیوں کافی نہیں ہے شکر کرو پانچ نمازیں پڑھتی ہو شروع میں تو آن سنوں کو اللہ تعالیٰ نے پچاس نمازیں پڑھنے کے لیے کہا تھا پچاس پڑھنے پڑھتی تھے تمہارا سکول بھی نہ جا سکتی تو اللہ تعالیٰ کا ہم شکر کرتے ہیں دیکھو ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کو ہم کہتے ہیں تو رب العالمین ہے گراب ہے سارے دنیا کا پھر بے شمار رحم کرنے والا ہے بار بار رحم کرنے والا ہے پھر جو دنیا کی بھی کاموں کی جو ہم کرتے ہیں ان کی جزاستہ بھی اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور ہم عبادت اس کی کرتے ہیں اسے مدد مانگتے ہیں کہ عبادت کرسکے ہیں سورہ فاتح پڑھتے ہیں نا تھاری اور اس کا تم ترجمہ بھی سیکھو تم بتا لے گا تو بار بار ہم اسے مانگتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اناموں کا ہمیں وارث بنائے ہمیں انام دیتا چلا جائے ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ جب دے دیتا ہے تو پھر انسان کو شکر گزار بھی ہونا چاہیے پھر ہم شکر گزاری کی طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہم پہ آسان کیا اور ہمیں اپنی اتنی نعمتیں دیں دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ نے کپڑے دیئے تمہیں اچھا کھانا دیا فریج میں تمہارے جوس اور دوسرے ٹھیکس پڑے ہوتے ہیں تمہیں پی لیتی ہو تمہیں برگر کھانے کا موقع مل جاتا ہے تمہیں یہاں پلاو اور بریانی مل جاتی ہے لنگر کھانے سے آکے اور گھر میں اممہ تمہیں اچھے اچھے کھانے پکا کے دے دیتی ہے اچھے کپڑے تمہیں پہن لیتے ہو عید والے دن تمہوں لوگوں پہنتے ہو اور بہت ساری ڈیمتیں اللہ تعالی نے دی ہوئی ہیں تو اللہ تعالی کا شکر گزاری کے طور پر ہم اس کا شکر کرتے ہیں تو پانچ وقت ہم شکر کرتے ہیں کیونکہ دن کے وقت کی پانچ حالتیں انسان کی ہیں کبھی اس کا روج ہوتا ہے جس طرح دن چڑھتا ہے سورج چڑھتا ہے پھر زوال ہوتا ہے پھر سورج آکے اپنے ایک پیک پہ پہنچ کے پھر نیچے گرنا شروع ہوتا ہے پھر اس کے بعد نیچے چل جاتا ہے پھر وہ ڈوب جاتا ہے پھر رات اندھیری آ جاتی ہے دن میں بھی پانچ وقت ہے نا تم کہتے ہیں ایک دو ہاتھ کو نہیں پڑھ لیتے تو پھر تم کہو کہ دن کیوں نہیں سارا دن سورج کیوں نہیں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر میں چاہتا تو میں مستقل سورج نکال کے رکھتا رات ہوتی نہ پھر کیا کر لیتے تم اور اگر میں چاہتا تو صرف رات ہی رات ہوتی اور دن نہ ہوتا پھر تم کیا کر لیتے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے حسان ہے کہ اس نے مختلف حالتیں رکھی ہیں دن کی بھی اور جس طرح دن کو سورج سے تلو کیا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ سورج نیچے جاتا رہا اور رات آئی اور پھر رات کے بعد پھر دن آیا انہی حالتوں کو رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے نمازیں ہم پہ فرض کی ہیں تاکہ ہم اس کے مطابق عبادت کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر کر سکیں اور ہر حالت میں جو دن کے مختلف وقت ہیں ان میں سے جو ہمارے سے غلطیاں ہوئی ہیں ان کی معافی مانگ سکیں اور آئندہ آنے والی جو چیزیں ہیں ان کے جو اللہ تعالیٰ نے فائدے رکھے ہیں ان سے فائدہ اٹھانا کا لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ انعامات بھی دیتا رہے دن کے پانچ وقت ہیں اس لئے نمازوں کے پانچ وقت ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ اللہ حافظ عورتوں کے لئے پردے کا حکم ہے لیکن ان کے لئے سید کا خیر رکھنا بھی ضروری ہے اگر وہ صبح سیر کے لئے گھر سے باہر جائیں تو کیا وہ اپنا سر کور کر کے سکاف کو کوٹ یا جیکٹ کے اندر ڈال کر جوگنگ کر سکتی ہیں اگر کر سکتی ہیں تو کس حد تک اجازت ہے کیونکہ اکسے وہاں غیر مرک پہ جوگنگ کر رہے ہوتے ہیں کوئی بات نہیں تم بشک کرو جوگنگ اجازت ہے میں پارک میں جاتا رہا ہوں ہمیں دیکھا ہے انگریز لٹکیں بھی ٹریک سوٹ پہنا ہوتے ہیں وہاں پورا وہ جانگیاں پہنے کے یا شورٹ سوٹ پہنے کے تو نہیں جوگنگ کر رہی ہوتی ہیں ٹریک سوٹ پہنا ہوتے ہیں مردوں نے بھی عورتوں نے بھی اور سردیوں میں تو اکثر نے اپنے کان پہ دھانکے ہوتے ہیں وہاں اوپر ٹوپی لی ہوتی ہے بلکہ گرمیوں میں بھی لباسوں نے پی کے پہنے ہوتے ہیں سرد دھانکے ہوتے ہیں کے پہنے کے تو تم لوگ ایک ڈیزائن کر لو مورڈن قسم کا کیپ اور اگر ٹائٹ لباس نہ ہو تو تم سیر بھی کر سکتی ہو پارک میں جا کے جاگگنگ بھی کر سکتی ہو کسی نے نہیں روکا ہاں اپنا یہ خیال رکھنا ہے کہ لوتروں سے مکس اب زیادہ نہیں ہو بس اپنے سے ایکسرزائز کرو دورڈ لگاؤ اور واپس آجاؤ اور زیادہ بہتر ہے کہ تمہارے ساتھ تمہارا کوئی مرد بھائی وغیرہ یا بھائی وغیرہ ساتھ ہوں کیونکہ آج کل بعض پارکوں میں چھے لوگ نہیں آتے بعض دفعہ غلط قسم کی لوگ آ جاتے ہیں بعض وقتوں میں تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ مرد بھی ساتھ ہو ٹھیک ہے میرا سوال ہے کہ کیا ہم باہر مانگنے والوں کو پیسے دے سکتے ہیں جبکہ ہم میں یہ علم نہیں ہوتا کیا وہ واقعی غریب ہیں بعض یہاں ان یورپین ملکوں میں بعض نشہ کرنے والے بھی مانگتے ہیں بیٹھے ہیں پیسے مانگتے ہیں ہم نے ایڈک ٹھوکتے ہیں نشہ کرنے سموکنگ کرنے ہیں یہ شراب پینے ہیں بہنہ ہی کرتے ہیں ہم بھوکے مر گئے ہم پیسے دے دو اور جا کے شراب پی لیتے ہیں یا نشہ کر لیتے ہیں تو بہرحال جو بھی تمہارے سے مانگتا ہے تم دیکھو اگر غریب ہے اور تمہارا دل چاہتا ہے اس کو پیسے دینے تو دے دو بشک لیکن زیادہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ چیاریٹی جو ہیں جو ان کی عیسائیوں کی چیاریٹیز بھی ہیں ان میں جماعتی ان کو دیتے ہیں یعنی ٹی فرسٹ وغیرہ بھی ان کو دیتے ہیں خدا والحمدی انتھاراللہ والے بھی یا جماعتی طور پر بھی ان کو جو دوسری چیاریٹیز ہیں دنیا کی ان کو پیسے دیتے ہیں تاکہ وہ غریبوں پر خرچ کر سکے ان کو پتا ہوتے ہیں ہم نے کہاں خرچ کرنا ہے بچوں کی تعلیم پر خرچ کرنا ہے یا کھانا کھلانے پر خرچ کرنا ہے یا لوگوں کے علاج کرانے پر خرچ کرنا ہے اس لیے ہم ان چیاریٹیز کو بھی رقم دے دیتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص کوئی فرد انفرادی دور پر بھی تم سے مانگے تو پھر یہی ہماری تعلیم ہے کہ اس کو دھتکار ہو اس کو دے دو تھوڑا دو ٹھیک ہے اور اگر نہیں دینا تو پھر سلام کر کے آج ہو لیکن اس کو ڈانٹا ڈونٹا نہ کچھ کہو نہ کیا پتا وہ ضرورت مند ہے یہ نہیں ہے دل کا حال تو نہیں چانتا تمہارا دل چاہتا ہے نا دینے کو تو دے دو تمہیں کیا پتا غریبی ہو تم اس کو حمیر سمجھتی ہو اور پھر علمیہ کو یہ پسند دی کہ ہم انکار کریں کسی کو مانگنے والے کو دے دنا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف سیارے کیوں بنائے ہے اللہ کی مرضی ہے تمہارے ہاتھ میں پینا آجاتا ہے تم لکیریں کھنجتی رہتی ہو نا تمہاری مرضی ہوتی ہے تو بناتی ہے نا کبھی گول دائرہ کھنج لیا کبھی سکیر بنا لیا کبھی ٹرائنگل بنا لیا تمہاری مرضی تم بناتی رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے ہر چیز کا اس کی مرضی جو مرضی بنائے لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو بھی میں دنیا میں کائنات نے پیدا کیا فضول پیدا نہیں کیا ہر ایک کا ایک مقصد ہے اور ہر سیارے کا ایک مقصد ہے اور اسی کی وجہ سے ہماری یہ کائنات بھی قائم ہے اور کشش سکل بھی قائم ہے اور ہر سیارے کا فائدہ دوسرے سیارے کو ہو رہا ہوتا ہے اور زمین پہ بھی اثر ہو رہا ہوتا ہے ان کا اور عبادیوں پہ بھی اثر ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس لئے بنایا ہے تاکہ ایک نظام ایسا بنا دے جو فائدے کے لئے ہمارے اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی ہمیں پتہ لگے اللہ تعالیٰ بادشاہ اس کی قدرت کا بھی پتہ لگے اور پھر آہستہ دنیا کو معلوم ہو رہا ہے رسرچ کرتے جاتے ہیں سائنٹس تم بڑی ہوگی تمہیں بھی پتہ لگ جائے گا اس سیارے کا کیا مقصد ہے اور کتنے فائدے ہو رہے ہیں اور بشمار ستارے ہیں ایک تو بڑے بڑے ہیں نا پلانیٹس اپنا ایک سولر سسٹم ہے اس میں بڑے بڑے اس کے علاوہ بشمار چھوٹے چھوٹے ستارے جو ہمیں دور نظر آتے ہیں ان کا بھی ایک مقصد ہے اور ان کا اثرات بھی ہوتے ہیں انسانی زندگی پہ تو ایک لئے ایک لمبا مضمون ہے لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی نشان ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کیلئے بھی بنائے ہیں ٹھیک ہے شکریہ شکریہ